ہیلن ہندوستانی سینیما کی پہلی آئٹم گرل ایک ایسی نرتیانگنا جس نے انڈین کلاسیکل ڈانس سے تو دھمال مچایا ہی تھا لیکن کیبرے ڈانس کو بھی انہوں نے بھارت میں لوگ پریتہ کے شکھر پر پہنچا دیا تھا یہ ہیلن ہی تھی جنہوں نے بیلے ڈانس کو بھارتے فلم انڈسٹری سے رو برو کر آیا نہ کیول ڈانس بلکہ اپنی سزلنگ بیوٹی سے بھی ہیلن نے لوگوں کا دل جیتا ہیلن جن کا نام سنتے ہی لوگوں کا مند کہتا ہے اوہ حسینہ زلفو والی جانے جہاں قصہ ٹی وی آج آپ کو بولی وڈ کی سب سے خوبصورت اور سب سے پہلی آئٹم گرل ہیلن کی زندگی کی کہانی بتائے گا ہیلن فلموں میں کیسے آئی اور سلمان خان کی ماں ہونے کا درجہ ہیلن کو کیسے ملا یہ ساری کہانی آج ہم اور آپ جانیں گے ہیلن کا جنب ہوا تھا 21 نومبر 1938 کو برما کے ینگون علاقے میں ان کے پتا ڈیزمیر جورج ایک انگلو انڈین تھے جبکہ ان کی ماں برمس تھی ہیلن جب چھوٹی ہی تھی تب ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی ان کی ماں نے روبارٹ ریچارڈسن نام کے بریٹیش آرمی کے ایک آفیسر سے دوسری شادی کر لی تھی ہیلن کی ماں کو دوسرے پتی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تھے دوسرے پتی سے ہیلن کی ماں تیسری دفعہ گربوتی ہوئی ہی تھی کہ دوسرے وشویدھ کے دوران جاپان نے برما پر حملہ کر دیا جاپانیوں نے برما پر زبردست بمباری کی ہیلن کے سو تیلے پتا جاپانیوں کے ایک حملے میں مارے گئے جان بچانے کے لیے ہیلن کی ماں نے اپنے سبھی بچوں کو ساتھ لیا اور ہندوستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا برما سے جان بچا کر بھاگنے والے لوگوں کا ایک بڑا کافلہ بھارت کی طرف چل پڑا اپنے سگے چھوٹے بھائی اور دو چھوٹے سو تیلے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیلن اور ان کی ماں کو زندگی بچانے کے اس سفر میں بے حد مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یہ لوگ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے چلتے رہے اس بیچ ان کے کافلے کے کئی لوگ بیماری سے مر گئے تو کچھ بے حد پیچھے چھوٹ گئے راستے میں کچھ گاؤں والے ان لوگوں کی تھوڑی بہت مدد ضرور کر رہی تھے وہ لوگ انہیں پانی اور کھانا دے دیا کرتے تھے لیکن وہ سفر بے حد لمبا تھا اور کھانا بے حد کم تھا کسی طرح ہیلن کی ماں اپنے پریوار کو لے کر بریٹش آرمی کے کیمپ پہنچ گئی بریٹش آرمی نے ان کی مدد کی اور آخرکار نو مہینوں کے اس سفر کے بعد ستمبر 1942 کو ہیلن کا پریوار اصم کے ڈبرو گڑ آ گیا اس بے حد تھکا دینے والے سنگھرش نے ہیلن اور ان کی ماں کو توڑ کر رکھ دیا تھا ان دونوں کی حالت اتنی زیادہ بری ہو چکی تھی کہ بریٹش آرمی کے سپاہیوں کو انہیں آرمی کے ایک ہسپیٹل میں بھرتی کرانا پڑا جب ان کی حالت میں سدھار ہوا تو ہیلن کی ماں کلکتہ آ گئی اور یہاں نرس کی حیثیت سے آرمی ہسپیٹل میں کام کرنا شروع کر دیا کلکتہ آئے انہیں دو سال ہی ہوئے تھے کہ سمال پوکس بیماری کی وجہ سے ہیلن کے چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی بیٹے کی موت نے ہیلن کی ماں کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا انہوں نے کلکتہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر ایک دن ہیلن کی ماں اپنے پریوار کو لے کر مومبئی آ گئی ہیلن کی ماں نے مومبئی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس کی نوکری جوئن کر لی ہیلن اور ان کے چھوٹے بھائی بہنوں کو ایک سرکاری سکول میں داخلہ دلا دیا گیا لیکن چونکہ ہیلن کی ماں کی سیلری اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنے سبھی بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکیں تو انہوں نے ہیلن کی پڑھائی چھوڑا دی نہ چاہتے ہوئے بھی ہیلن نے ماں کی بات مانتے ہوئے پڑھائی چھوڑ دی اسی دوران ہیلن کی ماں کی دوستی اس دور کی فلموں کی مشہور ڈانسر کککو مورے سے ہو گئی ہیلن کی ماں نے کککو مورے سے ریکویسٹ کی کہ ہیلن کو بھی فلموں میں کوئی کام دلا دیں تب کککو مورے نے ہیلن کی ماں کو سلحہ دی کہ پہلے ہیلن کو دانس کی ٹریننگ دلاؤ تب جا کر اسے کوئی کام مل پائے گا کککو کی سلحہ پر ہیلن کی ماں نے ہیلن کو کتھک اور منیپوری ڈانس کی ٹریننگ دلائی اور آخر کککو کی مدد سے ہیلین کو کورش ڈانسر کی حیثت سے فلموں میں کام ملنے لگا سال انیس سو کیاون میں ریلیز ہوئی سبستان اور آوارہ نام کی فلموں میں ہیلین کو پہلی دفعہ کورش ڈانسر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا چونکہ ہیلین کککو کی دوست کی بیٹی تھی تو کککو نے ہیلین کو لیڈ ڈانسر کے طور پر کام دلانے کی کوشش شروع کر دی جلد ہی کککو کی کوششیں رنگ لائی اور انیس سو باون میں ریلیز ہوئی فلم علیف لیلہ میں پہلی دفعہ ہیلین کو سولو ڈانسر کے طور پر کام ملا اس کے بعد کچھ گانوں میں ہیلین نے کککو مورے کے ساتھ بھی پرفارم کیا اور جلد ہی ہیلین کے ڈانس اور ان کی خوبصورتی نے انہیں لوگ پریتہ دلانی شروع کر دی دھیرے دھیرے ہیلین نے کککو مورے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا سال انیس سو انٹھاون میں ریلیز ہوئی فلم ہاوڑا بریج کے گانے میرا نام چینچین چو سے ہیلین لوگ پریتہ کے شکھر پر پہنچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہیلین فلم انڈسٹری کی پہلی آئٹم گرل بن گئی ہیلین نے ناکیول انڈین کلاسیکل بلکہ کی کیبرے ڈانس میں بھی جم کر اپنے جلوے بکھیرے ہیلین سیکس سیمبل بن گئی انہیں ہپ بوم کہا جانے لگا فلم انڈسٹری کا ہر بڑا نرماتہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اتاولہ ہو گیا تھا یہ وہ دور تھا جب فلموں میں کیبرے سونگ ہونا ضروری مانا جاتا تھا ہیلین کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور انہوں نے خوب پیسہ کمانا شروع کر دیا ایک سیلن بھرے بدبودار کمرے میں رہنے والی ہیلین کچھ ہی سالوں میں ایک آلی شان بنگلے کی مالکن بن گئی حالانکہ اس دوران جو اکلوتی بری چیز ہیلین کی زندگی میں ہوئی وہ یہ کہ جس کککو مورے نے ہیلین کو بولیوڈ میں کامیابی دلائی اسی کککو مورے سے ہیلین کے رشتے بہت زیادہ خراب بھی ہو گئے تھے ہیلین ہر دن کامیابی کی نئی عبارت لکھ رہی تھی اسی دوران ہیلین فلم پروڈیوسر پین اروڑا کے ساتھ ریلیشن میں آگئی تھی کچھ دن لیوین میں رہنے کے بعد آخرکار ہیلین نے خود سے ستائیس سال بڑے پین اروڑا سے شادی کر لی ادھر کککو مورے جن کی بدولت ہیلین کو بولیوڈ میں یہ مقام حاصل ہوا تھا ان کی حالت خراب رہنے لگی ہیلین پر تو نہیں لیکن ہیلین کی ماں پر اپنی بیٹی کی شہرت اور دولت کا گھمنڈ ضرور چڑھنے لگا فلم انڈسٹری میں جب کککو مورے کی جگہ ہیلین کو پسند کیا جانے لگا تو کککو مورے کے برے دن شروع ہو گئی انہیں کام ملنا بند ہو گیا کککو کی عارتھک استثیتی بہت زیادہ خراب ہو گئی کبھی اپنے کتوں کو بھی گاڑی میں گھومانے والی کککو مورے پائی پائی کے لیے محتاز ہو گئی اور دوسروں کی جھوٹن پر گزارہ کرنے کو مجبور ہو گئی ایک دن ایک پارٹی میں کککو مورے کو سناتے ہوئے ہیلین کی ماں نے کسی سے کہا کہ میری بیٹی کے سامنے کککو مورے کیا چیز ہے کککو مورے میری بیٹی کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہے کککو کو ہیلین کی ماں کی یہ بات بہت خراب لگی تھی ادھر میڈیا میں چل رہی گو سپس کے پرباہوں میں آ کر ہیلین نے بھی کککو مورے سے بات کرنا بند کر دیا ایک انٹریویو میں کککو نے بتایا تھا ایک دن کسی کام سے میں نے ہیلین سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر فون کیا لیکن جس نے فون اٹھایا تھا اس نے جواب دیا کہ یہاں ہیلین نام کی کوئی محلہ نہیں رہتی ہے شاید ہیلین کو لگا ہوگا کہ میں ان سے کوئی مدد مانگوں گی اسی لیے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی جبکہ اسی گھٹنا پر ریاکٹ کرتے ہوئے ہیلین نے اپنے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کککو سے فون پر بات کرنے سے انکار نہیں کیا وہ کککو کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی وہ کککو کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کککو کو یہ محسوس ہو کہ میں ان پر کوئی احسان کر رہی ہوں آخرکار ہر کسی کے اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے بہرحال کککو کی موت کے بعد ہیلین اور کککو کا یہ انوکھا چیپٹر آخرکار بند ہو گیا دوسری طرف اپنی شادی کے لگ بھگ سولہ سال بعد سال انیس سو چوہتر میں اپنے جنمہ دن کے دن ہی ہیلین نے اپنے پتی پی این اروڑا سے اپنا رشتہ ختم کر لیا بقول ہیلین پی این اروڑا ان پر بہت زیادہ سختیاں کرنے لگے تھے وہ ہیلین کی کمائی دولت کو آنکھ بند کر کے لٹا رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ہیلین لگ بھگ بینکرپٹ ہو گئی اور جس قرائے کے گھر میں وہ پی این اروڑا کے ساتھ رہ رہی تھی وہ بھی انہیں کھالی کرنا پڑ گیا تھا پی این اروڑا سے شادی ختم کرنے کے بعد ہیلین کی زندگی میں مصیبتیں آنی شروع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ہیلین کے اپنی ماں اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی رشتے بگڑ گئے تھے پریوار سے ہیلین کے رشتے اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ ہیلین نے ان سے ہر طرح سے اپنا ناتا توڑ لیا تھا وہیں پچاس ساٹھ اور ستر کے دشک کے شروعاتی سالوں تک ہر کسی کی پہلی پسند رہی ہیلین کو اب بڑھتی عمر کی وجہ سے کام ملنا بھی کافی کم ہونے لگا تھا وجہ تھی فلم انڈسٹری میں اس سمے تک کئی نئی ہاٹ اور جوان ڈانسرز کا آ جانا ایک وقت میں جس ہیلین کے پاس کام خود چل کر آتا تھا اب اسی ہیلین کو کام مانگنے کے لیے ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے دروازوں پر دستک دینی پڑ رہی تھی اتفاق سے اسی دوران ہیلین کی ملاقات مشہور اور معروف لکھک سلیم خان سے ہوئی سلیم خان نے ہیلین کو کام دلانے میں کافی مدد کی اسی دوران دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگی ہیلین کو سلیم خان کی اچھائی اور سلیم خان کو ہیلین کی سادگی بہت پسند آئی سلیم خان تو ہیلین پر بہت جان چھڑکتے تھے ہیلین سلیم خان کو کتنی پسند تھی اس کا اندازہ ایسے لگائے جا سکتا ہے کہ شادی شدہ ہونے اور کئی بچوں کا پتا ہونے کے باوجود سلیم خان نے ہیلین سے سال 1980 میں شادی کر لی حالکہ تب ہیلین اور سلیم خان دونوں کو ہی خان پریوار کی طرف سے بہت زیادہ گسے کا سامنا کرنا پڑا تھا نہ تو سلیم خان کی پتنی اور نہ ہی ان کے بچے ہیلین سنگھ ان کی شادی سے خوش تھے ہیلین بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ سلیم خان سے شادی کر کے انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط ہیلین کو کافی افسوس بھی ہوتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ہیلین کے برطاو سے برباویت ہو کر خان پریوار نے ہیلین کو سویکار کر ہی لیا کبھی جو بچے ہیلین سے نفرت کیا کرتے تھے اب وہ ہیلین کو ماں کہہ کر پکارنے لگے تھے سلیم خان سے شادی کرنے کے بعد ہیلین نے بھی آخرکار فلموں سے پوری طرح سے بریک لے لیا حالکہ کچھ فلموں میں وہ گیسٹ رول کرتے ہوئے نظریں ضرور آتی رہیں موسیقی 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 موسیقی